بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سائٹ بر کام کرنے کے لیے لیکن اپریر ایک ایسا مقام پر ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ رونٹ جو بلڈنگ سائٹ بر جو ہے نا اس کی ہوتی ہے کیونکہ ہیوی لوڈ جو ہے نا آہ سب کچھ یہ ہیوی لوڈ وغیرہ میٹیریل وغیرہ جو ہے نا آہ سکنڈ پلور تک یا آنیدر پلور تک کرین کی ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے تو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کرین ہزر کیا ہے اور اس کی اور اس کی سیپٹی کیا ہے تو فیسٹ اپال کرین تو یہ ہے میری پاس کرین کرین کے مختلف اخصان ہے مختلف ٹال بھی ہے ایسے جس میں آہ مطلب کئی سٹوریوز بلڈنگ ہو اور آپ کو سامان پہنچانا ہو تو اس کے لئے آپ کو ٹال کرین چاہیے یہ وہ کرین ہے جس کے ذریعے ہم آسانی سے یہ موونٹ کرین ہے یہ مو ہو سکتا ہے اور اس کی ذریعے ہیوی لوڈ بھی جو ہے نا آسانی سے آپ اٹھا سکتے ہیں یہ بریجز وغیرہ کیلئے استعمال ہوتی ہے تو فرسٹ افال کرین کرین جو بھی ہو تری ٹائپس ہے کرین کے فور ٹائپس جو بھی ہو سب کیلئے ایک ہی ٹائپ ہزر اور اس کی ایک ہی ٹائپ سیفٹی ہوتی ہے تو فرسٹ افال میجر کازز آف کرین ایکسیڈنٹ بڑے اوجوہات کیا ہے کرین ایکسیڈنٹ کی میجر کازز بڑے اوجوہات کو کہتے ہیں تو فرسٹ افال میرے پاس ہے کانٹیکٹ ویٹ پاور لائن پاور لائن سے کانٹیکٹ ہونا ٹچ ہونا بہت ساری ایسے جگہ ہوتی ہے جب ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پر بیجلی کی تارے جو ہے نا گزری ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی حیل کرنا چاہیے کہ یہاں پر بیجلی کی تارے ہے آپ کو کیسے سیگنل دینے چاہیے کرین اپریٹر کو کیسے کرین اپریٹ کرنا چاہیے تو یہ سب ہی آپ کو منظر نظر رکھنا چاہیے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا اور آپ ڈائرک لی کام شروع کرے اور آپ کو پتہ نہیں کیا ہاں پر پاور لائن ہے تو آپ کیا ہوگا یا ایکسیڈنٹ ہوگا حاضر جو ہے نا سامنے آ جائے گا ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کا کام رکھ جائے گا وقت بھی خراب ہو جائے گا اپریٹر بھی زہمی ہوگا اور سیفٹ انجینئر جو ہے نا اسے بھی حیرائصت میں لیا جائے گا کیونکہ کام سبھی سیفٹ انجینئر کا ہے اس کے بعد اوورٹرنس اوورٹرنس غلط کرنا یا اوورٹرن کرنا مطلب ایسے ٹرن کرنا آپ کی پاس لوڈ ہو اور آپ ٹرن کریں آپ کو ایسے ٹرن کرنا چاہیے کہ کرینٹ جو ہے نا ایک سائٹ پر نو ہو لوڈ کو ہمیشہ کانسٹرنٹ کرنا چاہیے اس کے بعد فالس فالس مطلب گرنا فالس کرینٹ تو ویسے بھی اگر زیادہ لوڈ ہو ایمپرابر لوڈ ہو یا کوئی آرڈر میکینیکل پرابلم ہو تو کرینٹ فالس ہوتا ہے تو پس مطلب آپ کو کرینٹ کو میں ابھی آپ کو کازز بتا رہا ہوں اس کے بعد میں اس کا سیپٹی بھی بتاؤں گا اور اس کے اس سے پیدا ہونے والے حزر بھی بتاؤں گا اس کے بعد جو ہیں میکینیکل فیلور میکینیکل فیلور تو نام سے ظاہر ہے کہ مشینری فیلورز یا کرینٹ میں اگر کوئی فالس وغیرہ ہو تو اس کی فیلور کی وجہ سے جو ہے نا بھی میجر کاز آپ کرین اکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کے بھال ہاؤ ڈو ایکسیڈنٹ آکر ایکسیڈنٹ کیسے آکر ہوتے ہیں اس کے پہلے انسیابیلٹی 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 انسکیور لوڈ لوڈ کیپسٹی ایک سٹیٹ آر ڈڈراؤڈ نٹ لیول آر تو سوپ پہلے انسکیور لوڈ ایم پرابر لوڈ اس کا مطلب ہے ایم پرابر لوڈ آپ کو اگر کرینٹ جو ہیں نا کرینٹ کے اپنے اپنی لوڈ کیپسٹی ہوتی ہے کہ یہ کرینٹ اتنی لوڈ اٹھا سکتی ہے یہ کرینٹ اتنی لوڈ اٹھا سکتی ہے اگر آپ کے لیے جو اینہ سیفٹی انجنیئر نے یہ چیک نہیں کیا ہے کہ یہ کرینٹ کتنے لوڈ کیلئے ڈیزائن کیا ہوا ہے پارجمپل ہنڈڈ لوڈز کیلئے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور آپ اس پر جو اینہ ٹو ہنڈڈ کے جی لوڈ آگے تو کیا ہوگا ایکسیڈنٹ ہوگا مطلب کریشنگ ہوگا کریش ہوگا کیا ہوگا وہاں پر جو ہے نا مزدور سارے جتنے بھی سیپٹ انجینئر ہے وغیرہ یہ سب جو نا زخمی ہو جائیں گے یا مر جائیں گے تو مطلب ایکسیڈن ہو جائے گا لوڈ کیپیسٹی سیٹ یہی بات ہے کہ لوڈ اگر آپ کو سو کے جی اٹھانا ہے اور آپ جو ہے نا چلو یہ اٹھا سکتی ہے چلو دو سو کے جی ڈالو تو یہ بالکل جو ہے نا امپراپر میٹر ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے سارا آگروڈ نٹ لیول اگر آپ کرن جس جس وقت آپ کرن جو ہے نا فیکس کریں گے جہاں سے کام شروع کرنا ہے تو آپ کو پہلے اس گراؤنڈ کو جو ہے نا کیا کرنا ہو گا اس کو لیول کرنا ہوگا اس کو کیا کرنا ہوگا ہر کرن کے فور لیگس ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا لیگس کی کرن کی کیا ہے وہ سبھی جو ہے نا آپ کو لیول کرنا ہوگا اگر لیول نہ ہوگا ایک ان لیول ہوگا تو کرن جو ہے نا آن لیول مومنٹ کرے گا تو ادھر بھی جو ہے نا ایکسیڈنٹ کی بہت سارے حطرات ہو سکتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ آر ٹو سوپ یا زمین جو ہے نا نرم ہو نرم زمین کیلئے آپ کیا کریں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نرم زمین کیلئے آپ کیا کریں گے آپ ایسا کریں گے کہ پہلے آپ کو جو ہے نا کرن جہاں پر آپ کو فیکس کرنا ہے اس کی میں نے کہا فور لکس ہوتے ہیں تو اس ہر لکس کی نیچے آپ جو ہے نا کوئی ایسی چیز اس کیا کہتے ہیں فلیٹ ایک فلیٹ ٹائپ چیز رکھو تقریباً اس سے بڑا جتنا کرن لکس کی نیچے بلو والیوم ہوتا ہے اس سے بڑا رکھ کر میں آپ کو ابھی اس میں بتا رہا ہوں دیکھا بلکہ دیکھا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو لوڈ اٹھانا ہو پر ایسی پر آپ کو لوڈ جو ہے نا ٹو میٹر سے اٹھانا ہو اور اس کو دس میٹر پر رکھنا ہو اور وہ دس میٹر پاس اللہ جو ہے نا کرن اپریٹر کو صحیح طرح نہیں آ رہا ہو اور اگر اوہ جو ہے نا وہ دس میٹر اگر لوڈ زیادہ مطلب اوکرین کی جو آم ہے اور زیادہ ایک سیٹ کرے تو کیا ہوگا تو اوکرین جو ہے نا اور اس کی اس پوائنٹ پر بہت زیادہ لوڈ آ جائے گا اوکرین کریش ہوگا اس کے بعد جو ہے نا انڈی کوئیٹ مینٹیننس آر انسپیکشن یہ بہت بہت بیسک ٹھاک ہے اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ بہت بیسک مطلب میٹر ہے اس کے بارے میں سیفٹی انجنیر کو پتا ہونا چاہی ہے کہ میں انسپیکشن کے دوران کرین کے کیا کیا چیزیں چک کروں گا اور کرین کی سیفٹی اور ہزرڈ کے بارے میں اس کو معلوم ہونے چاہیے کہ کرین کی ہزرڈ کیا ہے سیفٹی کیا ہے اور مجھے انسپیکشن کیسی کرنی ہے تو میں انسپیکشن دوسری ٹوٹورین میں بتاؤں ہوں گا آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کرین کے بارے میں ہو ایس ایٹ رسک میں کون ہے خطرے میں کون ہے تو بیسکلی یہ تو کامیسی بات ہے کہ اپریٹر اپریٹر جو اپریٹ کرتا ہے ڈرائیور جسے ہم کہتے ہیں اور پارسن ایر کرین سائٹ او یہ سیفٹی انجنیر جو ہے نا وہ سیفٹی انجنیر اپریٹر کو سیگنل دیتا ہے وہ لوڈ ادھر ادھر رکھنے کے لیے یا کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے سائن مین بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دو شخصیات جو ہے نا یہ دو پرسن جو ہے نا وہ مطلب رسک میں ہے اگر کرین ہزرڈ یا پیش آتا ہے تو ان دونوں کو نخصان پہنجے گا اس کے پاس ڈپینیشن تو ہر بتا دائیں دوں کانسیس آف روٹائرنگ سٹرکچر اپلیفٹنگ لوڑنگ ہاریزنٹر روبر ٹائر اور کریل ٹریڈ کرین کسے کہتے ہیں کرین ہمارے پاس ایکٹال مشین ہوتی ہے جسے ہم ہیوی لوڈ اٹھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں بس اس کا یہی مطلب ہے یہ کرین پارٹس ہے یہ سیفٹی انجنیر کو یہ مطلب جانے کی کوئی ضرور نہیں ہے کیونکہ سکرین جو آپ کو چک کرنے چاہیے میں آپ کو وہ بتاؤں گا یہ ہمارے پاس بہت سارے کیبلز ہیں مختلف قسم کی مشینری وغیرہ سب کچھ ہے تو آپ کو کیا کیا کرنے چاہیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلے ٹائپ آف سکرین ہمارے پاس مختلف کرین سے بیڈنگ کے لیے الیکسہ بریجس کے لیے الیکسہ ہے کوئی دوسری چیز اٹھانے راکس بڑے بڑے راکس اٹھانے کے لیے الیکسہ کرین ہوتا ہے تو ایدر موبائل ہیڈرائلک اور ہیڈ جنریٹر اٹھاور تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ ون بے ون پسٹ اپال کرین ہزرڈ کرین ہزرڈ کیا ہے میں نے بتایا نا کرین ہزرڈ سیفٹ انجینئر کو اس کے بارے میں سیفٹ انجینئر نہیں بلکہ آپریٹر کو بھی اس کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے کہ کرین ہزرڈ کیا ہے امپراپر لوڈ رائٹنگ میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کو کرین ہنڈڈ کیجی اس کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور آپ اس پر ٹو ہنڈڈ کیجی اٹھاؤ گے تو کیا ہوگا ایکسیڈن ہوگا مطلب ایکسیڈن ہوگا تو ایکسیڈن بچنے کے لیے آپ کو پراپر لوڈ جو ہیں ریٹ کرنا چاہیے ایکسیو سپیڈ مطلب آپ کام اگر کرو گے ایکسیو سپیڈ سے تو یہ بھی ہزرڈ ہے مطلب اگر آپ جلدی کام کروں گے کرین کے آم جلدی موئنگ کریں گی تو کیا ہوگا اگر آپ کوئی نظر ٹوڑی سے ہٹ گئی تو کسی ایکسیو سپیڈ ویری فیس موشن میں ٹچ ہو جائے گا تو ٹچ ہونے کے بعد یہ آگا ایکسیڈن ہو جائے گا نو ہینڈ سیگنل نو ہینڈ سیگنل میں نے آپ بتایا ہے سائن مین جو ہے نا وہ ایک کرین کے سامنے کڑا ہوتا ہے آپریٹر کو سائن کرتا ہے کہ ادھر لوڈ اتار ہو ادھر سے لوڈ اٹھاؤ ایسا کرو ایسا کرو یہ جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہے نا پروائیڈ کرتا ہے ہر سائنمنٹ ڈے انڈی کوئیٹ انسپیکشن این مینٹیننس میں نے پہلی بتائے انسپیکشن جو ہے نا سیفٹ انجینئر کا کام ہے یہ بہت زیادہ بیسک نٹاک ہے یہ بیسک میٹر ہے اس کے بارے میں ایک الیک ٹوٹوریل کروں گا انگارڈ فارٹس مطلب انگارڈ جو ہے نا فارٹس ہے میں آپ کو بتانے جارا ہوں کہ انگارڈ فارس ہے انگارڈ سنگی میں بتا رہا ہوں کی کیا ہے ورکنگ ٹو کلوز ٹو پاور لائن یہ میں نے آپ کو پاور لائن کے بارے میں فرس بتایا بھی کہ پاور لائن کے ساتھ کام نہیں کرنے چاہیے دور کرنے چاہیے جو ڈائریکشن میں پاور لائن ہوتا ہے اسی ڈائریکشن کو چین کرنا چاہیے ایم پرابن انہسٹ سیسٹم ایم پرابن انہسٹ ہوتا ہے اگر آئے یہ بالکل نہیں کرنے پرابر ہوتا ہونے چاہیے شیٹر وینڈوز شیٹر وینڈوز اس کا مطلب ہے کہ وہ میں ابھی وینڈوز آپ کو بتا رہا ہوں کی شیٹر وینڈو کیا ہے نو سٹپ گرد ریل والد نو بوم اینکر انڈکیٹر انڈکیٹر نوٹ یوزنگ آرڈ گریڈر اینڈ گریڈر یہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فارس ہے کرن کی اس کو یوز کرنا نایو یوز کرنا یہ بھی کرن ہزارڈ سائے اس کے بعد فلیسنگ بھی فور سٹارٹ اپ لیول دا کرن ان ان کیور سپورٹ سرپس سپورٹ 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 دا لوڈ کرن کرن کو ایسی جگہ پر کڑا کرنے لینے چاہیے اس کی فولکس وہاں پر جہاں پر کرن آسانی سے لوٹ اٹھا سکی اور جس جگہ پر رکھنا ہے وہ کلوچ ہو کافی کلوچ ہو کرن کے ساتھ تو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے کام کرے گا کوئی حاضرڈ وغیرہ نہیں ہوگا یہ سیفٹی ہے کہ جتنی آپ لوڈ اٹھاؤ گے جہاں سے اور جہاں پر رکھنا ہے اس کے درمیان بلکل سیم ڈسٹنٹ ہو تو اچھا ہوگا اس کے بعد کانٹیکٹ پاور لائن آنر ویڈیٹرمائن پرکاشن نوز اٹھا جا پاور لائن آپ کو پاور لائن تو سبھی آ رہے ہیں مجھے پتا بھی یہ کرن حاضر جو ہے زیادہ پاور لائن کی وجہ سے آتا ہے میں نے دیکھا بھی بہت سارے کرن حاضر جو ہے نا پاور لائن کی وجہ سے آتا ہے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی پاور لائن اگر آپ کو پتائے کیا پر گیار آزار لائن ہے گیار آزار اول لائن ہے تو آپ ادھر جو ہے نا کام نہ کرے یا کوئی اچھی سی لوکیشن دیکھیں یا وہی لوکیشن سلیٹ کر دے اور پاور لائن کے بارے میں پوری جنکاری آپ کو مکمل رکھنے چاہیے اور اس سے کپی جو ہے نا مطلب اگر کریں لوکیشن توڑی دور ہو پاور لائن سے تو وہ بہتر ہوگی کیونکہ پاور لائن کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا وہ حاضر ہوتے ہیں نام ایک ادھر پرسنل ایوار آب ہوسٹنگ اٹیویٹیز یہ میں بتاؤں گا آپ کو بے برکارٹ ایڈیاز ویڈ سوینگ ریڈیس یہ میں دیکھانے جا رہا ہوں کیا مینس انسپیکشن یہ بھی میں نے آپ کو بتائے کی ایک اسپیکشن کیا ہے مینٹیننس پرابر مینٹیننس کیا ہے ٹیٹرمائن سیپ ایڈیاز تو سٹور میٹیریل پلیس مشینری یہ نئی بات ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بتا رہے کی ایسی جگہ سلیٹ ہو جہاں آپ کی مشینری اور میٹیریل جو ہیں نا سیفلی سٹور ہو ایسی جگہ آپ کو سلیٹ کرنی چاہیے اس کے بعد کمپینن پرسن یہ میں نے آپ کو بتائے کمپینن پرسن کیا ہے یہ آپ یا اس کے بعد کمپینن پرسن پرسن میں سب کمپینن پرسنی پرسن مجھوس کے لئے کو بتائیں گے ڈونٹ ڈیوز اٹھنٹل ریسپیکس دیکھو کمپینٹ پرسن جو ہے نا یہ بات میں کمپینٹ پرسن کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اس مشین کے بارے میں اچھی انسپیکشن انسپیکٹر نیسے لینے چاہیے کیونکہ اگر یہ یہ مطلب کرن کی ایک ٹائر ٹائپ ہوتی ہے اگر آپ اس کو پیکس کریں گے اس کے بعد کام شروع کریں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو کریں اگر موئنگ کرے گا تو کیا ہوگا یہ آپ کو پتا ہے ایک سائٹ پر موئنگ ہوگا اگر ایک سائٹ پر موئنگ ہوگا تو حضرت جو ہے نا ہمارے پاس ہوگا اور حضرت ہوگا تو کیا ہوگا ایکسیڈن ہوگا ایکسیڈن کے ذریعے ہمارے جتنے بھی مزدور بھائی ہے کریں اپریٹر ہے سبھی زہمی ہو جائیں گے یا ایون ڈیت بھی ہو سکتا ہے لوڈ کے پیسٹی اس کے بارے میں میں نے بتایا سپیڈ وارننگ لوڈ کے پیسٹی سیفٹی انجنیرنگ کا کام بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا سیفٹی اپریٹر کو مطلب کریں اپریٹر کو ایک لیس دیدہ ہے کہ آپ اس کریں سے اتنا لوڈ اٹھاؤ گے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیپ جو ہے نا سو کیج کا ہے دو سو کیج کا ہے آپ کریں سے اتنا لوڈ اٹھاؤ گے اس سے زیادہ ہے نہیں اور سپیڈ بھی ہوتا ہے سپیڈ بھی جو ہے نا کرین پی سیڈ پر لکھا ہوتا ہے وہاں پر ایک چار فی ڈیتی ہوتا ہے یا کوئی اور سائن ہوتا ہے سپیڈ لکھا ہوتا ہے کہ کریں اتنی سپیڈ سے آپ کام کرو گی ورننگdi ہوتے ہیں مطلب کی وڈ فرم ڈس ایریا یا ورکنگ آن ڈس ایریا مختلف ورننگ ڈیتی ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا سائنز ٹوٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوارننگ سائنس کیا ہوتے ہیں اس کے بعد نو دا ویڈ آب دا لوڈ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پائپ کی ہر چیز کی جو ہے نا لوڈ لکھے ہوتی ہے پاکستان میں بھی لکھے ہوتی ہے بارمن کو میں بھی لکھے ہوتی ہے میں نے دیکھا بہت ساری جگہ پر جو ہے نا سبھی چیزوں پر اپنی لوڈ لکھت ہوتی ہے اگر آپ کو ایک پائپ اٹھانا ہو زمین سے اور آپ کو اس کی لوڈ پتہ نا ہو پارجمپ اور ٹو ہنڈرڈ کو ٹو ہنڈرڈ کے پیسٹی ہے اس کی اور آپ کو کرین جو ہے نا آپ کے کرین کے فرانٹ فیر یا کوئی کدھر اور لکھا ہوا ہے سیفٹ انجینئرین کے آپ کو سو کیجی تک الاؤڈ ہے اس پر اٹھانا ہے آپ ٹو ہنڈرڈ اٹھاؤں گے تو کیا ہوگا آپ کو پتہ یہ حضرت ایڈز کمپلیٹلی حضرت اور حضرت کے بعد کیا ہوگا ایکسیڈنٹ تو آپ کو پتہ ہے یہ ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے اور زہمی بھی ہو سکتا ہے جس کو کمپنی کو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے بعد کیا ہے لوڈ لیمٹنگ فیکٹر لوڈ لیمٹنگ فیکٹر میں نے بتایا بھی کہ لوڈ لیمٹنگ فیکٹر کیا ہے تو پہلے پاس ہے نٹ لیول اگر اگر آپ کی مشین کرین لیول ٹھیک طرح سے لیول نہ ہو اور اس پر توری سے زیادہ لوڈ اٹھائی جائے توری سے لوڈ اٹھائی جائے زیادہ نہیں بلکہ تو کیا ہوگا اگر تقریباً کرین ہنڈرٹ کیلو ڈیزائن کیا ہوا ہے اور آپ کی مشین لیول نہیں ہے زمین لیول ہے آپ کا انسٹرومنٹ لیول ہے مطلب مشین کرین لیول ہے تو کیا ہوگا اگر آپ اس پر لوڈ اٹھاؤ گے تو وہ ایک سائیڈ پر ہو جائے گا ایک سائیڈ پر ہونے کے بعد حاضر ہے حاضر لیڈی حاضر ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وائنٹ سائیڈ لوڈ اور سائیڈ ڈیوز آب ایکسٹینشن جبس این آدھر اٹیجمنٹ لیمیٹ ڈا وائر روپ سیلنگ ڈیوائیس یہ تو آپ کو بتائی ہے یہ کامل سی بات سے سائیڈ لوڈ جو ہے نا آن ایٹس ویل جو ہے نلس کی پہیے کے بارے میں لیفٹنگ وارڈ سائیڈ سائیڈ سے نئی اٹھانے چاہیے لوڈ اگر لوڈ اٹھانے ہے تو اس کی بیسک طریقہ ہے کرین اپریٹر سے پوچھ لینے اپریٹر کو اس کی بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے کہ کرین پر لوڈ کیسے اٹھائی جاتی ہے یوز آب ایکسٹینشن جبس این آدھر اٹیجمنٹ مطلب اٹھان ایکسٹینشن جبس اور آدھر جو آٹیجمنٹ ہوتے ہیں اپریٹر کو اس اپنی انجنیر کو یوز کرنے چاہیے دیمیٹ آف روپ سیلنگ این لیفٹنگ ڈیوائیسز روپ مطلب لیمٹ محدود ہونا چاہیے وائر روپ سیلنگ اور لیفٹنگ ڈیوائیسز کو محدود ہونا چاہیے اگر آپ کی پاس ٹین میٹر تک بیٹھ ہو اور آپ کی کرین جو ہیں وہ صرف پانچ میٹر سے لوڈ اٹھا سکتی ہے اور آپ اس سے ٹین میٹر تک بھی اٹھاتی ہے لیکن اٹھانی صرف پانچ میٹر سے اس کی کیپسٹی ہے اور آپ ٹین میٹر سے اٹھاو گے تو کیا ہوگا وہ کامل دی اپتہ ہے ایک سیڈن ہو جائے گا مو بائل کرین لیفٹنگ پرینسپل مو بائل کرین کی کیا اسیو اللہ سانٹر آف گریوٹی لیوریڈ سٹی بیلٹی سٹرکچر انجربلٹی یہ چارٹ جو ہے نا یہ موبائل کرین لیفٹن پرینسپل سے سانٹر آف گریوٹی آپ کو میں نے بتائے بھی سانٹر آف گریوٹی اگر آپ کو پانچ میٹر سے لوڈ اٹھانا ہے اور آپ دس میٹر سے لوڈ اٹھا ہوئے تو کیا ہوگا گریٹی اس کے بعد لوڑ ایگزیمپل ترٹی ٹرنز کرین سوائل یہ میں نے آپ کو پہلی بتایا بھی کہ کتنے پوٹ سے یا کتنے میٹر سے یہ کرین کی کیپسٹی ہوتی ہے ہر کرین کی الیکسی کیپسٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنی مطلب ڈسنس سے لوڈ اٹھا سکتی ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے امپراپر لوڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ میں نے بتایا امپراپر لوڈ آر سپیٹ کین ریزلٹ ہے اندر ٹیپنگ آف دکرین یہ دیکھ کو ایمپراپر لوڈ کی وجہ سے کیا ہو گیا کرین شیعن جواب نا ڈسٹرشت رائٹ ہو گیا ڈسٹرشت ہیڈ آ vi یا ڈسٹرشت کا فوری طرح سے ne یہ دیکھو یہ بھی اپراپر لوڈ کی وجہ سے ہو گیا یہ دیکھو یہ بھی اپراپل لوڈ سے depict سٹرک ہو گیا یہ پاور لائن جسٹے کلیر پرام پاور لائنس اٹلیس ٹین فیٹ یہ پاور لائن کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو کیا ہوگا کمپلیٹلی ہازرڈ ہے یہ پاور لائن کے ساتھ بلکل کام کرنے دینے چاہیے تقریب دس فیٹ سے لے کر پندر فیٹ تک پاور لائنس سے دور کام کر لینے چاہیے یہ مختلف سیگنلز ہے ہینڈ سیگنلز ہے مختلف یہ میں آپ کو مطلب اس کو اس کے بارے میں کرین اپریٹر سے پوری طرح پوچھ لینے چاہیے اور اس کا بھی ایک الگ جو ہے نا سائٹ پر ایک الگ لیبر ہوتا ہے جس کو اس کی پوری طریقہ آتا ہے کہ اگر آپ لیفٹ سائٹ پر اشارہ کرو گئے تو کرین اپریٹر جو ہی نا لیفٹ سائٹ پر لوٹ اتارے گا لیفٹ سر بغیرہ یہ سب کچھ اسے آتا ہے اس کے بعد گارڈ بوئنگ آ رائے یہ دیکھو یہ بہت زیادہ بیسک فارڈ ہے کرین کی اگر ادھر تھوڑی سی بہازرڈ ہو گیا یا کیابل کریش ہو گیا یا اس کا جو مطلب پلی ہے وہ کریش ہو گیا تو کیا ہوگا حاضرڈ ہوگا ایکسیلنٹ ہوگا تو انسپیکشن سیفٹی انسپیکشن وارے کو چاہیے کہ پیسٹ آفا جو ہے نا گارڈ بوئنگ فارٹ چک کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے بعد سوئنگ ملت برے سوئنگ ریڈیس جو ہیں نا اسے بھی پوری طرح سے چک کر لینا چاہیے یہ دیکھو میں نے آپ کو بتائے چاہیے بھی کہ یہ کریں کے لیکس جو ہے نا اسے کیسے لیول کر لینے چاہیے تو یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس کے نیچے جو تھوڑے سے یہ رکے ہوئے ہے پتر ہے کچھ بھی تو اس کے ذریعے لیول کو آا کریں کیا جاتا ہے اگر زمین ٹو سوٹ ہو تو اسے رکھ کر اس کی اوپر ٹرین فٹ کیا جائے تو زمین نرم بھی ہو تو کوئی بات نہیں اس کے بعد اپریٹر ریجیبیلٹی اگر بریکن وینڈو اگر وینڈو بروک ہو یا فرنٹ اور بروک ہو تو کیا ہوگا اپریٹر کو سی طرح دکھائی نہیں دے گا اور یہ بھی ایکسیڈنٹ کا بہت کامل طریقہ ہے اس کے بعد ہے لیڈر لیڈر دیکھو لیڈر ایمپروپر جگہ پر ہونا یا لیڈر کی جو پارٹس ہے پورشن سے اسی جو ہے نا یہ بھی اگر بریک ہو تو کیا ہوگا تو اپریٹر جو ہے نظر میں ہوگا اور اگر اس کو کیب پورشن اب یوز لیڈر ٹو کیٹ اپر پورشن پر اگر آپ پیٹ کرو گی لیڈر تو کیا ہوگا اپریٹر کو سی دیکھائی نہیں دے گا اور ایکسیڈنٹ کر دے گا گاڑ ریل یہ ہے گاڑ ریل یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اگر یہ ٹھیک ہوگا تو کیا ہوگا تو اپریٹر کو جو ہے نا آسانی سے اندرباد ہو سکتا ہے اور انجینئر بھی جو ہے نا اسے انٹیک اور سائن اور سائن سائن دے سکتا ہے اس کے پاس سسپینڈر لوڈ جو ہے نا یہ سسپینڈر لوڈ ہے یہ دیکھو شخص جو ہے نا ڈون سٹینڈ انڈر سسپینڈر لوڈ سپینڈر لوڈ کے نیچے کبھی کڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کرین ہے کرین سے کیابل سے مطلب اگر آپ نے صحیح طرح سے انسپیکشن کی ہو سسپینڈر لوڈ میں توڑی آن لیول ہو جائے تو کیا ہوگا اسی رنڈ ہو جائے گا اور آپ وہاں پر جو اینا زہن ہو جائیں گے اور اینگل انڈکیٹر ہے یہ یہ ہمیں اینگل کے بارے میں بتاتا ہے کہ لوڈ اور کرین کے درمیان جو اینگل ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا دیتا ہے اب یہ میں آپ کو بتانے جارہا ہوں سفورٹنگ سرفیس جو ہے نا یہ بہت زیادہ مست ہے اگر آپ کو زمین سوافٹ ہو یا نٹ لیول ہو تو اس کو کیا اس اس کو یوز کر لینے چاہیے آپ کے پاس جو بھی ہو لکڑے ہو وغیرہ ہو سب کچھ ہو لیکن ہارڈ ہو تو آپ کرین کی لیس کی نیچے رکھ کر اس کو کیا کریں لیول کریں فریم سپورٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ٹھو لیول ہو جائے گا اور کام شروع کریں اور شیوز شیوز جو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس میں توڑی سی ڈیمیج ہوگا تو کیا کیا بس ڈیمیج کریں گے اگر ڈیمیج کریں گے اگر ڈیمیج کریں گے اگر ڈیمیج کریں گے تو کیا ہوگا اور سارا کام تو روک کی ذریعہ کرتا ہے کرتا ہے تو کاملی بیسک سیٹا کے کی کرین ہزارڈ ہوگا تو انسپیکٹر کو چاہیے کہ پسٹ آف آج ہوئے نا گاڈ ریل کے بعد اس کو چیک کر لینے چاہیے پھوری طرح سے ٹھیک ہے کی نہیں اگر تھوڑی سی بھی کریش ہو تو اس کو ریمون کرنے چاہیے چاہیے اور نئی ڈا گھنے چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس original equipment ceiling ہے مہترین پیسم کی یہ سے بھی استعمال کر لینے چاہیے چین ہے وارڈ روز ہے میڈل سمیش ہے اور سی انترک ہے اس کے بعد انویل انسپیکشن جو این اے یہ ہے انسپیکشن آف دہ ہوسٹی مشہنگری ماز بی مرد بائی کمپنیل پرس اندب اپلویر مستمین ٹھین انڈرکار ڈیز انسپیکشن انسپیکٹر کو فوری طرح جو این انسپیکشن کیا ہے کہ فوری طرح جو اے نا اس کے انسپیکٹ کر لینے چاہیے کی کرین جو اے نا مطلب گار میں نے آپ کو جو جگہ بتائیے آپ کو پہلے انسپیکٹ کرنے چاہیے ٹائر انسپیکٹ کرنے چاہیے وینڈوز انسپیکٹ کرنے چاہیے بہت از اوقات کمپنیز ہے وغیرہ کمپنیز کا یا کوئی اور ہوتا ہے مطلب عام پریویر سا کام ہوتا ہے آپ کو کرین چاہیے تو آپ جا کر کئی کبنی سے کرین لاتے ہیں تو آپ کو فوری طرح پر انسپیکٹ کرنے چاہیے گارڈ ریل انسپیکٹ کرنے چاہیے شیوز انسپیکٹ کر لینے چاہیے وغیرہ اس کو انسپیکٹ کرنے چاہیے اب ناو جو ہے نا ہمارے پاس ہے رموو فرام سرویس اس کو سرویس سے رموو کرنا اگر یہ سرویس میں ہے ڈیمیج ہے تو کیا ہوگا کٹرش ہو جائے گا رو پاندیں جائے جائے گا ہمارے پاس ایکسیڈن ہو جائے گا نکال لینے چاہیے وارم پارٹ ہمارے پاس ہے یہ دیکھو اگر یہ انسپیکٹ کرشان ہو اس کو یا مطلب یہ تو ڈیمیج ہو تو اس کو بھی ریمو کر لینے چاہیے کیوں اس میں کیبل موونگ کرتے ہیں اور اس سے کیبل ڈیمیج ہو سکتے ہیں کیبل ڈیمیج ہونے کے بعد ایکسیڈن ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ریمو کرنے چاہیے تیر کمپلیٹ ٹرنسپیکشن کرنے چاہیے اگر تیر میں ہوا کم ہو یا مطلب کوئی اور پرابلم میں تیر میں یا پڑی ہو یا کوئی اور پرابلم ہو ٹائم میں تو اس کو ضرور کرنے چک کر لینے چاہیے ٹریننگ جو اینا اپریٹر کو کوالیفائیڈ ہونے چاہیے اور جو اسپیکٹر ہے جو سپروائزر ہے اس کو کمپلیٹلی ٹرین ہونا چاہیے یہ میں آپ کو جو بار بتائیے اگر آپ کو سمجھ آئیے تو آپ کمپلیٹلی ٹرین ہو آپ سپروائیبر سپروائزر بھی ہو اور اپریٹر بھی اپریٹر کو صرف کرنچ چلانا نہیں آنا چاہیے بلکہ اس بار اس کی بات کو منظر بھی رکھانے جانے چاہیے اگر اپریٹر کو اس سب کے بارے میں بتانا ہو تو آپ کو سیپٹ انجنیر جو این پروائیڈ کرنا پڑے گا سپروائزر جو این اس پروائیڈ کرنا پڑے گا پڑے گا تو بیسیکلی یہ میں نے ٹرٹوریل حاصل کر ان لوگوں کی لئے کی جو کرن سائٹ پر کام کرتے ہیں بہت سارے میں جو ہے نا کرن ایک نہیں مرتا وہ ہزار لوگ مرتے ہیں سو جارب میں بہت سارے لوگ مر گئے جو ہے نا کعبہ شریف میں بہت سارے لوگ مر گئے تو میں میں سیپٹ انجنیر سو اور اپریٹرز کو یہ ٹوٹوریل جو ہے نا ڈیڈیکیٹ کرتا ہو تاکہ وہ پلیز اسے دیکھ سکے اور آپ کا ہی جان بچا سکتے ہیں یہ سمری ہے اس کے بعد میں اگر آپ کو کچھ اور ٹوٹوریلز کے بارے میں جانا ہو یا ہمارے ویب سائیڈ میں انٹر ہونا ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو سیویل ٹکنالوجی ڈاٹ آر جی میں انٹر ہو کر آپ کو سیپٹی کی کئی ایمپورٹنٹ ایمپورمیشن آپ پر مل سکتی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہم ایسی بہت ساری ٹوٹوریلز ہو جوہے نا آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو اس سے کافی جوہے نا معلومات پر کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کام کر کے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ ٹھوڑی سی لاپروائی سے ٹھوڑی سی حضرت سے اور وہ جوہے نا مر جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے زیادہ تر یہ بیسکلی باہر ملکمہ ہوتا ہے دوبائے امارات یہ جتنی بھی ویسٹرن کانٹرز ہے اس میں یہ حدثات یہ حضرت جوہے نا بہت ساری ہوتے ہیں تو کرین اپریٹر کو اور سیپٹی سپروائزر کو یا سیپٹی انجینئر کو میری سپیشل آدھائی اکیوز ٹھوڑی کو دیکھو اور